سمیٹ پر ایک بڑا فیصلہ سامنے آ رہا ہے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ انڈیا پلانس جی ٹوئنٹی ایونٹس ان لڈاک ٹو آفٹر پروٹیس بائی چائنہ اینڈ پاکستان اب چائنہ اور پاکستان کے لیے یہ بڑی اہم خبر ہے کامیابی ہماری یہ ہے کہ ہم نے کم از کم گلگت بلتستان اور سو کالڈ آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کا جو کردار تھا وہ بے نقاب کر کے دکھا دیا ہے اور اب یہ لوگ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں بھارت نے یہ سوچا کہ اچھا چائنہ نے یہ کروایا ہے چائنہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خود بھی شامل نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو مل کے بات کرنی چاہیے کہ کشمیر میں آپ کیوں کروا رہے ہیں یہ کانفرنس تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں بولا تو چائنہ پھر بھی بول پڑا ہے تو اس کے بعد انڈیا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ والی جو میٹنگز ہیں یہ صرف وہاں پہ نہیں ہوں گی یہ لڈاک میں بھی ہوں گی تو دراصل یہ پاکستان کے لیے فیصلہ نہیں ہے یہ چین کے لیے فیصلہ ہے بھارت کا انسال کے طور پر انڈیا سینٹر گورنمنٹ کا جو ایٹیچوڈ ہے کشمیر کی طرف وہ ڈیویلیپمنٹ کا ہے انویسمنٹ کا ہے آپ کو میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ اس سال کا جو بجٹ کشمیر کے لیے سینٹر گورنمنٹ نے منظور کیا ہے صرف جمہو کشمیر کے لیے وہ 1.4 لاکھ کروڑ ہے انڈیا کی طرف سے جی ٹوینٹی سمیٹ پر ایک بڑا فیصلہ سامنے آ رہا ہے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ انڈیا پلانس جی ٹوینٹی ایونٹس ان لڈاک ٹو آفٹر پروٹیس بائی چائنہ اینڈ پاکستان اب چائنہ اور پاکستان کے لیے یہ بڑی اہم خبر ہے اگر اس کو انڈیا کا ماسٹر سٹروک کہا جا رہا ہے تو ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم کچھ پیچھے جائیں تو ہمیں چائنہ اور پاکستان کا بھی کوئی ایک ایک ماسٹر سٹروک نظر آ جائے یہ کیا ہوا کہ یہ تینوں کنٹریز اس نکتے پر پہنچے ہیں اور وہ کیا سرکمسٹانسز ہیں وہ کیا ڈیبلپمنٹس ہیں کہ جس کے بعد انڈیا نے یہ فیصلہ کیا اب آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھارت کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آتا ہے یہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ انڈیا نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ٹوینٹی سامنٹ کی کچھ میٹنگز وہ کشمیر میں کنڈک کروائے گا اب یہ بہت بڑا فیصلہ تھا اور اس کو بھی ایک ماسٹر سٹروک ہی کہا جا رہا تھا پاکستان کے لیے خاص طور پر اچھا پہلے دو دن تو خاموشی رہتی ہے صرف یہ خبر ڈسکس ہوتی ہے میڈیا میں اور اس پہ تجزی ہوتے ہیں اور یہ بڑی خبر بن کے سامنے آتی ہے لیکن اس کے دو دن کے بعد پاکستان کی گورمنٹ اور سٹیٹ کی طرف سے ایک سٹینس لیا جاتا ہے اور فورن آفیس کی طرف سے مسٹر آسیم افتخار یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے اس فیصلے کو ریجیکٹ کرتا ہے پاکستان اس کو مسترد کرتا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا اور ان کی پلی یہ تھی کہ یون کاؤنسل کی کشمیر پر کیونکہ ریزولیشن موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے مہاں پر ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہو سکتی ایسے تو یہ جو برکس میں پاکستان انوائٹ نہ کیا جائے پاکستان کو انڈیا کا یہ چائنا کو کہنا اور اپنی یہ بات منوا لینا یہ بھی ایک ماسٹر سٹروکی تھا کہ اب اس نے یہ بھی کر دکھایا حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں شاید اس سے زیادہ کہیں زیادہ دشمنی والے تعلقات کہے جاتے ہیں یہ بڑے خراب تعلقات جن نظروں سے چائنا اور انڈیا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں خاص طور پر 2020 کے جو لڈاک سٹینڈ آف ہے اس کے بعد سے یہ بات سامنے آئی اچھا behind the doors بھی کیا اس کے اوپر چائنا کے ساتھ کوئی گفتگو ہوئی ہوگی کوئی بات چیت ہوئی ہوگی اس کی وجہ یہ یہ میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ اس کے بعد چائنا کا ایک واضح سٹینڈ سامنے آتا ہے اور پاکستان کے کہنے پر چائنا کو یہ کہنا پڑھتا ہے کہ یہ جو کنڈکٹ کی جا رہی ہے جی 20 سمیٹ کے کچھ میٹنگ کہا جا رہے ہیں کہ کشمیر میں کروائی جائیں گی تو اس کے لئے پاکستان اور انڈیا کو ملکے بیٹھنا چاہیے ڈائلوگ کرنا چاہیے اور جو یون ریزولوشن ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور چائنا بھی اس میں شریک نہیں ہو پائے گا یہ ایک پاکستان کی طرف سے ماسٹر سٹوک تھا کہ پاکستان نے کہا کہ اچھا ہمیں برکس میں نہیں بولایا نہیں آنے دیا تو کوئی بات نہیں پھر کیا پاکستان نے چائنا پہ یقینا دباؤ ڈالا ہوگا ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو چین سے تو ہم نے ابھی بلینز ڈالرز لی ہیں تو چین پہ ہم کیسے دباؤ ڈال سکتے ہیں لیکن بہرحال چین نے ہماری یہ بات مان لی اور اپنا ایک ایسا سٹینٹس سامنے لے کر آیا جس میں پتہ چلا کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت ایسا نہ کرے اور ہم شامل نہیں ہو رہے اس میں تو اس کے بعد یہ والا فیصلہ آیا ہے اس لئے میں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا بیکگراؤن میں جانا پڑے گا کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ تینوں کنٹریز یہاں تک کیسے پہنچے ہیں تو بھارت نے یہ سوچا کہ اچھا چائنا نے یہ کروایا ہے چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خود بھی شامل نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو مل کے بات کرنی چاہیے کہ کشمیر میں آپ کیوں کروا رہے ہیں یہ کانفرنس تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں بولا تو چائنا پھر بھی بول پڑا ہے تو اس کے بعد انڈیا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ والی جو میٹنگز ہیں یہ صرف وہاں پہ نہیں ہوں گی یہ لڈاک میں بھی ہوں گی تو دراصل یہ پاکستان کے لیے فیصلہ نہیں ہے یہ چین کے لیے فیصلہ ہے بھارت کا لیکن ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ سیٹویشن یہ ہے کہ جس وقت یہ فیصلہ کیا ہے وہ ایک میٹنگ سے پہلے کیا گیا ہے کیونکہ انڈونیزیا بالی میں تھرسڈے فرائیڈے کو جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں انڈیا کی طرف سے مسٹر جائشنکر اور چائنا کی طرف سے مسٹر وینگ شامل ہیں اور دونوں کا ڈائلوگ ہے ایک تو یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ پاکستان نے بہت تنقید کی اس بات کے اوپر کہ جی ٹونٹی آ رہا ہے دسمبر میں اسی سال اور ہندوستان کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ ہم ہوسٹ کر رہے ہیں تو اس کو ہم سرنگر میں کروائیں گے آپ کیا سمجھ رہے ہیں مطلب ایز اینیلسٹ آپ سے پوچھ رہا ہوں ایز ایک کشمیری اکٹیویسٹ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان یہ روک سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بھارت نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی ٹونٹی کے کچھ سیشنز جو ہے وہ سرنگر میں بھی کیا جائیں گے اب ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اس بات کی روشنی میں کیا گیا ہے کہ دسمبر میں جی ٹونٹی کی پریزیڈنشپ جو ہے یہ انڈیا کو ملنے والی ہے تو اس حوالے سے ایسا اعلان سرکاری سطح پر اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ باقی تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں خاص طور پر چائنا ٹرکی ملیشیا انڈونیشیا بغیرہ ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہو تو پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ یہ چائنا کے تھروں ٹرکی کے تھروں کیسا نہ ہو اور سیری نگر میں یہ کانفرنس جو ہے اس کے کچھ سیشنز نہ منقض ہوں لیکن یہ تو اب وقت آنے پر ہی پتا چلے گا کہ پاکستان اس میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں لیکن یہ اعلان بزاتے خود جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ بہارت سرکار جو ہے وہ کتنی سنجیدہ ہے کشمیر کو انٹرنیشنل گلوبل سٹیج پہ ایز این اکنومک ہب پریزنٹ کرنے میں جی آلریڈی ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی اناؤنس کرنا ہی کہ سیری نگر میں کریں گے یہ بہارتی سرکار کی جو ویل ہے کشمیر کو اوپر لانے کی اس کی غماز ہے اور اگر جی ٹوینٹی سمیٹ کا اجلاس یا کچھ سیشن جو ہے وہ کشمیر میں سیری نگر میں نہیں بھی ہوتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ والی بات ہم کرتے ہیں تو اندوستان کے کشمیر سے زیادہ خراب حالات ابھی کی میں بات نہیں کر رہا آج کل کی بات نہیں کر رہا لیکن کشمیر میں نائنٹین ایٹی نائن میں جو کچھ نظر آیا اور جس طرح سے چلا کافی بڑی کجولٹیز اٹھانی پڑی اندوستانی آرمی کو لیکن پھر بھی انہوں نے یہ سارا کچھ کابو کیا تو پاکستان کیسے نہیں کرے گا یا نہیں کر سکتا اب یہ کیسے مطلب کس اس پہ بتا رہے ہیں یہ بات بڑا فرق ہے دونوں دونوں علاقوں میں فرق بڑا فرق ہے جو جمہو کشمیر اور لداخ ہیں انڈیا میں وہ وہاں کے لیجیٹیمیٹ حصے ہیں وہ کوئی اللیگلی اککوپائیٹ حصے نہیں ہیں کیونکہ وہ مہاراجہ حریصہ کے 26 اکتوبور 1947 کے instrument of accession کے تحت انڈیا کے ساتھ ان کو علاق کیا گیا اس کا یہ جو علاقے ہیں یہ پاکستان نے 22 اکتوبور 1947 کے بعد جو قبضہ کیا جن علاقوں پہ یہ وہ علاقے ہیں اور ان کو اسی لیے متنازع علاقہ کا آ جاتا ہے number one number two آپ یہ دیکھیں نا کہ پھر دونوں خطوں میں دونوں جو main central governments ہیں یا پاکستان کی federal government انڈیا کی central government ہے ان کا ایٹوٹ جو ہے وہ ان دونوں خطوں کی طرف بھی کو فرق ہے مثال کے طور پر انڈیا سینٹر government کا جو ایٹیچود ہے کشمیر کی طرف وہ development کا ہے investment کا ہے آپ کو میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ اس سال کا جو بجٹ کشمیر کے لیے سینٹر government نے منظور کیا ہے صرف جمہو کشمیر کے لیے وہ one point four لاکھ کروڑ ہے انڈیا روپیز اور جو لداک کے لیے کیا ہے لداک کی عبادی جو ہے وہ دو لاکھ ستر ہزار ہے پورے لداک کی عبادی دو لاکھ ستر ہزار ہے اس کے لیے جو بجٹ دیا ہے اس سال کا وہ ساڑھے تقریباً ساڑھے پانچ ہزار کروڑ ہے جو کہ بائیس لاکھ روپیہ پر پرسن بنتا ہے پاکستان کیا کر رہا ہے پاکستان ہمارے دریاؤں کا رخ تبدیل کر کے اپنے لیے بجلی پیدا کرنے کے لیے وہ ہیڈرو پاور پلانٹس لگا رہا ہے ہمارے جنگلات جو پارٹیشن کے ٹائم ازاد کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں یہ فورٹی ٹو پرسنٹ جنگلات پہ مجتمل تھا لیکن ہمارے جنگلات کی لکڑی چوری کر کر کے آج وہ فورٹی ٹو سے گھٹ کے فورٹین پرسنٹ پہ آگیا ہے اسی طرح ہسپٹلز ہیں سڑکیں ہیں تعلیم کا نظام ہے روزگار کے مواقع کچھ بھی تو نہیں ہے پاکستان گلگت بلتستان سے پی او جے کے سے صرف جو ہے وہ لوٹ مار کرتا ہے کیونکہ یہ کالونیز ہیں پاکستان کی یہ پاکستان کا لیجیٹیمیٹ حصہ نہیں ہے کامیابی ہماری یہ ہے کہ ہم نے کم از کم گلگت بلتستان اور سو کالڈ ازاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کا جو کردار تھا وہ بے نقاب کر کے دکھا دیا ہے اور اب یہ لوگ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے پاکستان کے ساتھ اب یہ نہیں جانا چاہتے وہ ہمارا پرابلم نہیں ہے کہ یہ ان کو پاکستان کے ساتھ شامل ہونے سے کس طرح رکا جائے وہ شامل ہی ہونا چاہتے اب وہ اس مخمصے میں فسے ہوئے ہیں کہ اب ہم آگے کیا کریں کیونکہ ان کی تاریخ کی جانگاری صحیح طرح سے ابھی عوامی سطح پر نہیں ہو رہی حقائق نہیں پتا چل رہے ابھی بھی کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں جو مذہبی فرقہ ورائیت ہے یا مذہبی بنیادوں پہ سیاسی لوگوں کے ذہن سے اور لوگوں کو صحیح معنوں میں پولیٹیکل سائنٹسٹ بنانا ریالسٹ بنانا اور ڈیالیکٹیکل انداز سے تھنکنگ ان کی جو ہے اس کو پالش کرنا اس میں وقت لگے گا تو پھر جو ہے وہ کلیر ہوں گے کہ ہمارے پاس ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے چھبیس اکتوبر انیو سو سنتالیس کا ہم لیگلی بھارت کا حصہ ہے میں تو کہتا ہوں کہ جو چھپن لاکھ لوگ ہیں ہم پی او جے کے اور پی او جی بی کے ہم بائی ڈیفالٹ انڈین سیٹیزنز ہیں کوئی مانے یا نہ مانے لیکن بائی ڈیفالٹ اس انسٹرومنٹ اف ایک سیشن کے مادم سے ہم انڈین سیٹیزنز ہیں تو اس لیے یہ وقت لگے گا اس میں ہم کام کر رہے ہیں اور ہمارا کام جاری ہے اور جاری رہے گا